نبی علیہ السلام نے اشتاد فرمایا قربے قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ہم نے حدیث پاک پڑی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت تو جس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹا یا نہیں اور واقعی آج تو کفریہ کلمات کا علم نہیں لوگوں کے پاس بہت سینسٹیو مسئلہ ہے یہ مالا بدہ من میں فارسی کی کتاب ہے ہم مفتی صاحب سے پڑھ رہے تھے تو جب انہوں نے کلمات کفر پڑھائے تو ہماری آنکھیں کھل گئیں اس میں حضرت مفصی کی پایت اللہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے نہ مفتی صنعہ اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے ایک نے کہا کہ یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا رکھ پرے شریعت کو فقد کفر وہ آدمی کافر ہو گیا شریعت کے بارے میں ایسی بات کہہ دینا کہ رکھ پرے شریعت کو ایوان کہاں بچتا ہے سوچئے تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ بھئی کلمات کفر کون کون سے ہیں یہ نہ ہو کہ کہیں ایسے جملے ہم بولیں کئی جملے تو بہت قوم ہیں مثلا علماء نے لکھا ہے کہ کسی نے کہا کہ کہاں رہتے ہو دوسرے نے کہا فلان جگہ رہتا ہوں اوہ خدا کے پچھاورے خدا کے پچھاورے یعنی خدا کے پیچھے رہتے ہو فگر کفر ایسا بندہ کہنے والا کافر ہو جاتے ہیں تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری کہ کہیں ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے اور اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر اپنے زہم میں میاں بیوی رہ رہے ہیں اور زنا کا گناہ لکھا جا رہے ہیں تو فرمایا کہ مرد اور مرد قربے قیامت میں اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ایک صورت تو یہ ہے یہ کفریہ کلمہ بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا خامد بولے تو بھی نکاح ٹوٹا اور دوسری صورت دوسری صورت ایک دوسرے کے ساتھ آرگومنٹس اور یہ تو ہر گھر کی آج بات نظر آتی ہے جس گھر میں دیکھو اللہ ماشاءاللہ وہی آلہ جب شادی ہوئی میں بولتا تھا بیوی سنتی تھی اس نے کہا پھر کہتا ہے پھر بچے ہوگے پھر بیوی بولتی تھی میں سنتا تھا اس نے کہا پھر کہتا ہے پھر ہم دونوں بڑے ہوگے ہم دونوں بولتے تھے محلے والے سنتے تھے تو بڑھاپے میں آرگومنٹس اور زیادہ اب ان آرگومنٹس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے کنائے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق کا نہیں بولا لیکن بات ایسی کر دی کہ جس کا مفہوم طلاق والا ہوتا ہے اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے کہ غصے میں کہہ دیتے ہیں چلی جا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں آج کے بعد اس قسم کے الفاظ کہ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تُو میری بیوی نہیں ہے اس کو کنائے کہتے ہیں اب اس کے مسئلے بھی سیکھنے جائیں بھئی نکاح کیا ہے تو کیسے ٹھوٹ سکتا ہے یہ مسئلے بھی تو آنے جائیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس کے سب مسائل جانتے ہیں بزنس کے سب کوڈز جانتے ہیں فلان کا سب نالج آپ نے حاصل کیا ہوا ہے اور ایک مومن نکاح کر لیتا ہے اور اس کو نکاح طلاق کا فتح ہی نہیں ہوتا یہ کہاں کا انصاف ہے شریعت کہتی ہے علم حاصل کرو ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے ہمیں پتہ بھی نہ اور میر بھی مل کے رہے ہیں اور آج تو یہ معاملہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں ہو بھی جاتی ہے پتہ بھی ہے دونوں کو مگر بدنامی ہو جائے گی پھر ایک دوسر کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں چنانچہ ہمیں ایسے لوگ ملے پانچ وقت کا نمازی تحجد پڑھنے والا سب نیکی کرنے والا خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے آٹھ سال پہلے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی غصے میں پیسے میں نے غصے میں دی تھی میں نے کہا کبھی کسی نے بیوی کو خوش ہو کے طلاق دی دیتا تو غصے میں ہی ہے نا یہ کیا بات ہوئی کہ غصے میں دی تھی پھر طلاق تو ہو گئی اور جی پھر بعد میں ہم نے سوچا وہ بھی نیک ہے میں بھی نیک ہوں بدنامی ہو جائے گی بچے سراب ہو جائیں گے تو بس پھر ہم نے پھر ہی کٹھا رہنا شروع کر دیا نہ خان نہ رشتداروں کو پتا نہ علماء سے پوچھا پھر میں بیوی کٹھا رہ رہے ہیں ایک گھر ایک کمرے میں اب بتائیں زنا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا قربان جائیں اور سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر چودہ سو سال پہلے وارن کر دیا تھا کہ قربے قیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے آج اس بات کی ضرورت ہے ہم دین کو پڑھیں دین کو سمجھیں دین کو سیکھیں تاکہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق بزار سکیں اور یہ ایسا گناہ ہے زنا اللہ اکبر کہ قرآن مجید میں اس کے لئے فرمایا خالدین حفیحہ کا لفظ آیا تو مفسرین نے اس پر نکتہ لکھا کہ کافر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے مومن مسلمان خطاکار کے لئے خالدین کا لفظ تو مفسرین نے اس کا جواب دیا جی ہاں یہ آپ اس میں انوال تھے نا تو کہتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے ہم کبھی نہیں چھوڑیں گے ایک دوسرے کو یہ جو وعدے کرتے تھے ہم کبھی ایک دوسرے کو نہیں چھوڑیں گے ہمیشہ ساتھ رہیں گے اللہ فرماتے ہیں میں بھی تمہیں پھر ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب دوں گا ایک حدیث پاک میں ہے قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑا زانی آئے گا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھیں گے ایک روایت میں ہے قیامت کے دن بے پردہ جو ننگے سر پھرنے والی عورت ہوگی وہ اللہ کے سامنے کھڑی کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھیں گے یہ وہ گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہی قیامت کے دن نہیں پڑے گی آج اس سے بچنے کی ضرورت ہے آپ کی قیامت کے دن نہیں پڑے جو ننگے ساتھ سافت улинулہ